السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو انیاسی ایک سو اسی اور ایک سو اکیاسی سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے اقل مندو کہ تم کہیں بچو اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے یا اولی الْأَلْبَابِ اے اقلِوَالُو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ تم کہیں بچو اس لئے کیونکہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے بعد رہیں گے اور جانے بچیں گی یہی وجہ ہے کہ جہاں پر قصاص نافذ ہے وہاں قتل کی وارداتیں کم ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کر دیا اور پکڑے گئے تو ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا اس میں تمہارے لئے زندگییں جانے بچیں گی لوگ قتل سے ڈریں گے کتب علیکم اذا حضر احداکم الموت ان ترک خیرن الوصیت للوالدین وَلَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وسیعت کر جائے آیت کو غور سے سنیں تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وسیعت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لئے موافق دستور دستور کے موافق اپنے ماں باپ اور والاقربین اور قریب رشتہ دار بالمعروف موافق دستور کے موافق حقًّا عَلَى الْمُتَّقِينِ یہ واجب ہے پرہزگاروں پر یہ واجب ہے پرہزگاروں پر کہ جب موت کا وقت موت کا وقت قریب آ جائے اور اگر کچھ مال چھوڑے تو وہ وسیعت کر جائے یعنی موافق دستور شریعت کے عدل کرے اور اقتہائی مال سے زیادہ کی وسیعت نہ کرے اور محتاجوں پر مالداروں کو ترجیح نہ دے ابتدائے اسلام میں یہ وسیعت فرض تھی جب میراز کے حکام نادل ہوئے منسوک کی گئی اب غیر وارث کے لئے تہائی سے کم میں وسیعت کرنا مستحب ہے بشرتے کی وارث محتاج نہ ہو یا ترکہ مننے پر محتاج نہ رہیں ورنہ ترکہ وسیعت سے افضل ہے پہلے ابتدائے اسلام میں یہ جو وسیعت تھی یہ فرض تھی لیکن جب میراز کے حکام نادل ہوئے تو پھر یہ حکم منسوک ہو گیا اب غیر وارث کے لئے تہائی سے کم میں وسیعت کرنا مستحب ہے یعنی جو وارث نہیں ہے اسے بھی وسیعت کرنا چاہتے ہیں تو اسے وسیعت کریں لیکن تہائی سے زیادہ وسیعت کرنا صحیح نہیں ہے فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهِ اِنَّ اللَّهَ سَمِعُنْ عَلِيمُ جو وسیعت کو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ وسیعت کی گئی وسیعت کو سنا سن کر رکھے بدل دیا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے بدل دیا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُنْ عَلِيمُ بے شک اللہ سنتا جانتا ہے بے شک اللہ سنتا جانتا ہے خواہ وسیع ہو یا ولی شاہد اور وہ تبدیل کتابت تبدیل کتابت میں کرے یا تقسیم میں یا ادائے شہادت میں اگر وہ وسیعت موافق شرع ہے تو بدلنے والا گناہگار ہے بدلنے والا گناہگار ہوگا اور دوسرے خواہ وہ وسیعت کرنے والے ہوں یا جس کو وسیعت کی گئی ہے وہ ہوں یہ سب بری ہے اصل گناہگار وہ ہوگا جس نے وسیعت کو سنا اور اسے تبدیل کر دیا یا شریع اعتبار سے شہادت کی ادائیگی سہی نہیں کی یا تقسیم شہی نہیں سہی نہیں کی تو بانٹنے میں بھی اور شہادت میں بھی اگر کوئی وسیعت کی ہیر پھیر کرتا ہے تو وہ بندہ گناہگار ہوگا لیکن جس نے وسیعت کی اور جن کو وسیعت کی یہ دونوں اس گناہ میں شریک نہیں ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعْهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَا تو جو وسیعت کو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِمْ بِشَكَ اللَّهَ سُنتَا جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان آیتِ کریمہ کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ